اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نابد و یاکا نستائین خاور نعیم حاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں ناظرین اگرامی ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے باجی سسٹر باجی یہ پاکستان میں باجی نام کی دو فلمیں بنی ہیں یہ کہانی جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کوئی فلم ہی کہانی نہیں ہے نہ اس کی مماثلت اس پرانے والی باجی سے ہے جس میں سنتوش کمار کے ساتھ درپن اور نئی ارسلطانہ نے بھی کام کیا تھا اور نئی ارسلطانہ کو اس فلم میں درپن باجی کہہ کر بلاتے تھے اور پھر درپن اپنی اسی باجی سے محبت کرنے لگتے تھے میری کہانی اس کہانی جیسی نہیں ہے میری کہانی میرا کی حال ہی میں ریلیز ہونے والی ایک کامیاب فلم باجی اس سے بھی کوئی مماثلت نہیں رکھتی میری کہانی بہت ریل کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو میری بہن تو نہیں تھی لیکن میں اسے باجی کہتا تھا اور باجی سمجھتا تھا اور باجیوں کی طرح محبت کرتا تھا یعنی بھائیوں کی طرح جیسے ایک بھائی کو اپنی بہن سے بہت محبت ہو جاتی ہے ویسا ہی میرا جذبہ تھا اس باجی کے بارے میں میں وہ ہماری فیملی فرینڈ بھی تھی میں اکثر اس کے گھر میں اس وقت جاتا تھا جب اس کے آفیس سے گھر آنے کا ٹائم ہوتا تھا جب اس نے اپنے آفیس سے اپنے گھر آنا ہوتا تھا تو پانچ یا دس منٹ پہلے میں ان کے گھر میں چلا جاتا تھا اور پھر جب وہ اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے اندر آتی تھی اور سردیوں کے موسم میں جس طریقے سے وہ اپنا سویٹر اتار کر غصے سے دور پھینٹتی تھی تو احساس ہوتا تھا کہ گھر آ کر اسے چین اور سکون ملا ہے اور اس بات پر خوش ہے کہ وہ ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر واپس آ گئی ہے میں ہمیشہ سوچتا رہا کہ کاش یہ میری اصلی بہن ہوتی اور میرے گھر میں رہ رہی ہوتی اور میں اس سے بیانوں جیسا اظہار محبت کیا کرتا اس کی فرمیشیں پوری کیا کرتا لیکن میرے جیسے بدقسمت آدمی کہ یہ نصیب میں نہیں تھا کیونکہ اس کے ملنے سے پہلے میں تو اپنی سگی بہن کو اس وقت کھو بیٹا تھا جب وہ صرف سولہ سال کی تھی میں اپنی اس بہن کی اچانک موت پر بھی خود کو بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں میں جس باجی کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے اس سے اس کی شادی تک مسلسل تعلق رہا پھر اس باجی کی شادی لاہور سے باہر دوسرے شہر میں ہو جاتی ہے وہ انتہائی سلیکہ مند باوفا محبت کرنے والی بیوی ثابت ہوتی ہے اس کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں میرا اس سے تعلق کبھی نہیں ٹوٹا کسی نہ کسی طور حالانکہ وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا خط لکھ دیا ٹیلی فون کر دیا کبھی مجھے پتا چلا کہ وہ لاہور آئیوں ہی ہیں تو میں ان سے ملنے چلا جاتا اس طرح یہ تعلق برقرار رہا اب اس باجی کے بچے بڑے ہو چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے شہر حال ہی میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طور وہ باجی دوسرا شہر چھوڑ کے لاہور واپس آ جائے لاہور میں بس جائے میرے پاس میرے گھر میں رہے میرے گھر کی رونک بنے میں یقیناً اس اپنی بہن سے مو بولی بہن سے اپنی اس باجی سے بہت محبت کرتا ہوں یہاں جاتے جاتے میں آپ کو ایک باجی کے حوالے سے ہی واقعہ سناتا ہوں کہ وہ جب اپنی بڑی بہن کے انتقال پر لاہور آئیں اور میں تازیت کے لیے ان کے پاس گیا تو اس دن میں نے انہیں باجی کہنے کی بجائے ان کے نام سے پکارا جب میں نے باجی کی بجائے انہیں ان کے نام سے مخاطب کیا تو انہیں شاید کرنٹسہ لگا حیرت ہوئی ایک تم پریشانی کے عالم میں انہوں نے میری طرف دیکھا میں ان کی کیفیت کو بانپ گیا تھا لیکن میں نے ان کی کیفیت کو نظر انداز کیا اور یہ سوچا کہ باجی اب ساٹھ دہائیاں تو گزر چکیں میں ساتھویں دہائی میں داخل ہو چکا ہوں آپ آپ عمر میں بھی مجھ سے چھوٹی ہیں اگر میں نے آج آپ کو آپ کے نام سے پکار لیا باجی نہیں کہا تو غصہ مت کیجئے یہ بھی میری محبت ہے ناظرین یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی کہانی ایک بہن کے نام اپنی مو بولی باجی کے نام اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خاور نیم حاشمی اوفیشن یہ ایک فیملی چینل ہے یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور آپ کو میری جو کہانیاں آپ سنتے ہیں جس محبت سے سنتے ہیں جتنے زیادہ آپ کمنٹ کریں گے یہ میری حوصلہ اوزائی ہوگی اور یہ جو ابھی حالی حالیہ دنوں میں میں آپ کو اپنی سوشل لائف پر کہانیاں سنتا رہا ہوں یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن جو اصل کہانیاں جو ہمارے اس چینل کی پہچان ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گی اور آپ کی محبتوں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ محبتوں لگے نمیpty محبتھ جو جو محبتون